رام رام بھائی بھائی اور بھانا نے ان کا باپو اور مایا نے بھائی آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں دیکھئے یہ پیڑ ہے سیمپو آلا پیڑ جی ہاں سیمپو کا پیڑ اس کا نام ہے سکاکائی الگ الگ بھاساؤں میں الگ الگ جھکے میں اس کے الگ الگ نام ہے آج کل سب کی سب سے بڑی سمجھتی ہے کہ کس سیمپو سے ہم بال دھوئے جس سے ہمارے بال گھنے مجبوط کالے ہو جو جلدی سپید نہ ہو یہ ہر گھتی کی سمجھیا ہے یہ ہے سکاکائی کا پیڑ یہ جھاڑی نومہ پیڑ ہوتا ہے دیکھئے اس کے کتنے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں املی کی طرح ہے دیکھئے اور ان کے ٹہنیوں کے نیچے کاٹے ہوتے ہیں یہ کاٹے اتنے نکھولے ہوتے ہیں اگر ایک بار چمڑی میں لگ جائے تو چمڑی کو فاڑ کئی باہر نکلیں گے کیونکہ یہ ترچے ہوتے ہیں اور اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ چکنی ہوتی ہے ٹہنیوں پہ بھی بہت بھاری ماترہ میں کاٹے ہوتے ہیں اور کاٹے اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت خطرناک کاٹے ہوتے ہیں اس کی لمبائی پانچ سے چھ میٹر تک ہوتی ہے اور اس میں جو فل ہے وہ سردیوں کے موسم میں آتا ہے مطلب کہ دسمبر اور جنوری میں دیکھئے اس طرح کہ اس میں فول آتے ہیں یہ دیکھئے یہ فول آ چکے ہیں اس کے اندر اور یہ فول ڈھڑنے کے بعد ان میں فلیاں بنتی ہیں اور پھر اس کو ان فلیوں کو ہم سکا کر پھوٹ کر پھوڑ روپا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کا اپیوگ ہم بال کو دھونے کے لیے کرتے ہیں یہ بہت ہی شاندار پودا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بھی بھگا سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے یہ بڑھتا بہت جاتا ہے اس کی بڑھنے کی گتی اتنی تیج ہے کی ہم نے احسائد کوئی ایسا کہتے ہیں بہت ہی بیدی اس نے کہنیوں کا آتا جاتے ہیں اپنی ماترہ میں پھول آ رہے ہیں پھول جڑنا ہے تو اس نے یہ فلیہ کا روپ لے لیں گے اور یہ فلی کو ہم سکاکائی کہتے ہیں اس کی پتیاں اس کا تنہ کی چھال وغیرہ بھی بہت اوشدیوں میں کام آتی ہے اس میں بہت ماترہ میں بہت بھاری ماترہ میں پھول آئے ہوئے ہیں دیکھیں آپ اس طرح دیوں کا موسم ہے اور اس کا اپیوگ ہم ہربل طریقے سے اپنے بال دھونے کے لیے کرتے ہیں جو ایک دم ہربل ہوتا ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور بال ہمارے گھنے اور سندر ہوتے ہیں بجار میں آپ اس کی فلیہ آپ کو مل جائیں گی اس کو آپ گھر پہ لاکر اچھے سے کھوٹ کر باریک پورڈر بنا لیں گے اور پھر اس کو جب بھاتے ہیں تو پانی میں بھگو کو سر میں لگاتے ہیں پہلے جمانے میں اس کی فلیوں کو کپڑے دھونے کے میں بھی کام ملا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کی فلیوں کو گرم گرم پانی میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس کو مشوش دیتے ہیں تو پھر اس میں ایک جھاگ روپی بنتا ہے جو مل اتارنے کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو میدانی علاقوں میں آسانی سے اگا سکتے ہو پانی کی ماترہ بہت کم کیا سکتا ہوتی ہو برسات کے سمیہ میں یہ بہت وکار روپ سے بڑھتا ہے دن روگنی رات چوگنی یہ اتنا بڑھتا ہے لیکن اس میں کاٹے ہوتے بس یہی دکت ہوتی ہے یہ دیکھئے اس میں پکنے کے بعد اس طرح کی فلیاں اس کے اندر آتی ہے آپ دیکھئے یہ فلیاں ہیں اور جب یہ فلیاں کے اندر یہ بیج ہے کیسے لگی آپ کو جانکاری کرپا بتانے ہیں جسر ہے میرے پ lasting میرے پھر میرے پھر